بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی دال کی ریسیپی لائیوں آج ہم بنائیں گے ملکہ مسور کی دال اقصہ کر لوگ یہ دال نہیں کھاتے تو ایسا ہم دال میں کیا ڈالیں گے کہ جو پلیٹے بھر بھر کے سب کھائیں گے بلکہ آپ سے فرمائش پر بنائے کریں گے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو ہم نے لیٹی ایک پاؤ کالے مسور کی دال ملکہ مسور کی دال بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کو میں نے ایک گھنٹے بھگو دیا تھا بھگو نے کے بعد اب ہم نے اس کو چلے پر رکھ دیا ہے اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز جو میں نے ایسی رفلی کٹ کر رہا تھا وہ ڈال دی دال کو بھگو نے سے یہ ہوتا ہے کہ دال بہت جلدی اور بہت اچھی سی گل جاتی ہے تو میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹا بھگو دیا تھا اب اس میں پیاز میں نے ایٹ کر دی اس میں پیسیو ہی لال مرچ میں اس میں ڈال دیتی ہوں آپ ٹی سپون اب اپنے حساب سے آپ کی جتنی مرچ جو ہے کھائی جاتی ہے مرچیں جتنا چٹ پٹا بنتا ہے آپ اسے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے دیکھیں ایک کھانے کا چمچہ بھر کے ادرک لستن کا پیسٹ یہ چلا گیا اور اسی کے ساتھ ہی اب اس میں شامل کریں گے مسالے بہت سیمپل جائیں گے ہم نے اس میں مسالے بہت زیادہ بھر بھر کے نہیں شامل کریں گے بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی آج میں لے کے آئیں آپ لوگ کے لئے دال کی ریسٹی تو آدھے سے بھی کم جو کھانے کا چمچہ میں نے اس میں ہندی پوڈر شامل کر دیا بس اب چولے کو ہم تیز کر دیتے ہیں اب اس میں چاہ سے پانچ ہری مرچیں یہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور ابھی جیسے یہ پکنی شروع ہوگی تو پھر اس کو جو ہے نا کور کر کے پندر سے بیس مینٹ ہوئیں اس کو پکتے ہوئے دال جو ہے نا ماری یہ دیکھیں اتنی اچھی سی جو ہے نا یہ گل چکی ہے اور دال کو ہم نے بہت اچھا سا گلانا دال اچھی سی گلی بھی ہوگی تو دال ہماری بہت اچھی سی ورنہ پانی الگ اور دال الگ بھاگ دی ہوگی اب اس میں شامل کریں گے جس کو میں نے پہلے سے بھیگو کے رکھا تھا اس میں سے میں نے بیج نکال دیا تھے ٹھیک ہے امری شامل کر دی امری شامل کرنے کے بعد اس کو اچھا سا ملانا ہے اور ہم کیا کریں گے اس کی تھوڑی سی گھٹائی کریں گے تاکہ جو دال اور جو پانی سا جو تھوڑا بہت نظر آرہا ہے پانی وہ بھی خوشکو جائے گا جو دال ہماری وہ اچھی سی گھٹ جائے گی تھوڑی سی دال خوش جائے گی تھوڑی سی ثابت رہے گی تو بہت اچھی سی جو ہے یہ ہماری دال بنے گی اور عمومن گھر میں جو ہے یہ دال سب شوق سے نہیں کھاتے لیکن آپ جب اس ریسپی سے بنائیں گے یقین جانے سب شوق سے کھائیں گے تو بس تھوڑی دیر ہم نے اس کی دیکھیں اس سے مدانی جوتیس سے ہم نے گھٹائی کر لی دال ہماری گھٹ گئی اچھی سی اب اس میں شامل کریں گے ہم نے ابھی تک دال میں شامل نہیں کر رہا تھا دال جب بھی بنائیں جو بھی دال بنائیں پہلے آپ اس کو گلا لیں پھر اس کے بعد اس میں نمک اٹ کریں دیکھیں تو ہارپ تیسپون میں نے اس میں شامل کر دیا نمک نمک دال گئے اچھا سا بھر اس کو ملاتے ہیں اور اس کا ایک تڑکہ تیار کرتے ہیں تڑکہ بھی بہت سمپل کوئی خاص اس میں چیزیں نہیں جائیں گی وہی سب چیزیں جو مارے پاس گھر میں کچھن میں موجود ہوتی ہیں اسی سے ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں تو چلیں تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اچھے تڑکہ تیار کرنے کے لیے اچھا سا گرم ہو گیا تو ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے بارک بارک سرائز کر رہا تھا یہ شامل کر دی پیاز کو اچھا سا گولڈا سا کلال آنے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جس سے ہم کول میں کی پیاز کرتے ہیں پریسپیس ہے جو ہے اس طرح کی ہارپ تیسپون اس میں سفیز زیرہ بھی ہم نے ڈال دیا سابت والی جو گول والی لال مرچ ہوتی ہیں جو ہے میں نے اس میں چھے عدد وہ بھی شامل کر دی اب پیاز اور میرچ ہو زیرہ تینوں چیزوں کو اچھا سا دیں گے ماشی اللہ ہماری ہو چکی ہیں پیاز کا کلال بھی ماشی اللہ بہت پیارا سا آ چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے فریش کری پتہ اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے گا اب میں سکپ کر دیجئے گا تو اس میں میں نے شامل کر رہا کری پتہ بس یہ کری پتے کو ڈالی ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس اس کو ہم نے ڈالتے کے ساتھ ہی بس اب ہم نے اس میں ڈال میں ہم نے بھگاڑ لگا دینا تو یہ ہو گئی بہت ہی مزدار سی اور چٹ پٹی بلکہ ابھی اس میں ایک چیز ابھی ہم نے اور ایٹ کرنا ہے جس سے ڈال کی خوشبو اور ذائقہ دونوں لا جواب ہو جائیں گے تو بس یہ تڑکہ تھا ہم نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا یہ بھی ڈال دیا اب اس میں جو میں آنے جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس میں ابھی ایک چیز اور باقی ہے جس سے ہم جو ہے نا ہمیں ڈال میں خوشبو بھی بہت اچھی سی آنے لگے گی اور ذائقہ بھی بہت اچھا سا آ جائے گا تو بس یہ تڑکہ ہم نے اس میں شامل کر دیا دیکھیں تڑکہ بھی بہت سیمپل ہے کوئی اسی ہم نے زیادہ چیزیں اس میں تڑکے میں نہیں ڈالی اور مسالی بھی دال میں جو ہم نے تیار کر دی بہت سیمپل یہ ہے پیسا ہوا گرم مسالہ جس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے بھی تک نہیں دیکھا تو میرے چینل پر موجود ہے وہ جو ہے گرم مسالہ یہ ایسی چیز آپ ایک دفعہ اس کو بنا کر رکھنے خوشبو دار سا آپ اس کو اینڈ میں کھانو کے اینڈ میں اس کے اوپر سے یہ ڈالیں یا دال بغیرہ میں ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی ہماری دال ہو چکی ہے اس کو آپ سادھی چپاتی کے ساتھ کھائیں پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں یا سادھی چاہولوں کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار سکتی ہے چاہول کے ساتھ بہت ہی مزیدار اس کا کمبینیشن ہے بہت ہی کمائی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار یہ بنے گی کہ اب ہفتے میں دو سے تین بار تو ضرور بنایا کریں گے تو بس اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملکہ مصور کی دال کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لیں گے ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا ایک دفعہ میرے کہنے سے اس ریسپی سے ضرور ٹرائے کریں گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پسل آئے گی کل پھر آزیر ہوں گی ریسپی کے ساتھ جب تک کہنی اللہ حافظ